اگلا سوال ہے کہ جی مزارات والے عورتوں کو کیوں نہیں روکتے میرے بھائی یہ تو آپ انہی سے جا کے پوچھیں کہ وہ عورتوں کو مزارات پہ آنے سے کیوں نہیں روکتے خود اماؤزہ بریلوی صاحب نے کتاب لکھی ہے جس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ عورتوں کی قبروں پہ حاضری ارام ہے حالانکہ ہم نے صحیح الاسنادہ حدیث سے ثابت کی ہے آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں عورتوں کی قبروں پہ حاضری صحیح مسلم سے میں نے حدیث ثابت کی ہے کہ عورتیں بھی قبروں پہ جائیں گی اور انہوں نے بھی درس عبرت حاصل کرنا ہے البتہ ترمزی میں ابودود میں ایک حدیث ہے کہ جو کسرت کے ساتھ عورتیں قبرستان جاتی ہیں ان پہ اللہ کے نبی کی لانت ہے کبھی کبار تو امائشہ سے جانا بھی ثابت ہے اور نبیل اسلام نے حکم عام دی ہے اور اس حوالے سے میرا وہ کلیپ دیکھ لیں اس میں میں نے علمی درائل سامنے رکھے ہیں عرب علماء اور یہاں پہ عامزہ بریلوی صاحب یہ اس ایک عجیب و غریب بات پہ متفق ہو گیا ہے کہ عورت قبر پہ نہیں جا سکتی عورت قبرستان جا سکتی ہے البتہ کسرت کے ساتھ نہ جائے عورت جنازہ بھی پڑھ سکتی ہے جنازہ بھی پڑھ سکتی ہے عورت نماز کے لیے مسجد میں جا سکتی ہے اگر وہ شریح حدود سارا اس کا خیال رکھا جائے تو مزارات پہ جو عورتیں جا رہی ہیں یہ تو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے ایوہ نامزہ بریلوی صاحب کے نزدیک تو قبر پہ عورت نہیں جا سکتی اب یہ جو لوگ عورتیں مزارات کے اوپر لے کے جا رہے ہیں یہ ان کو خود اکل کرنی چاہیے اور اس میں ظاہر ہے کہ جو مزارات کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں متولی ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو روکیں اس میں مجھے ایک واقعہ زمناً یاد آ گیا یہ اگست دوہزار چھے کی بات ہے یعنی آج جو ہے وہ یکم اپریل دوہزار اٹھارہ ہیں یعنی میں آج سے تقریباً بارہ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں اس وقت یعنی میں کسرت کے ساتھ گولڈا جائے کرتا تھا جہاں پہ پیر میلشیہ صاحب کا مزار ہے وہاں قریب ہی ماری آفس کی طرف سے رہائشتی ایف الیون کے اندر تو ایک دفعہ میں ان کے مفتی صاحب سے ملا اور میں اس وقت بریلوی ہونے کے باوجود مزارات پہ عورتوں کی حاضری کا مخالف تھا کیونکہ ہم مزار بریلوی صاحب نے بکیتا ہے یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو میں نے مفتی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ یہ جو مزارات پہ عورتیں آکے بالکل اوپر چڑھیں ہی ہیں مرد و عورت کا اختلاعات ہے اس کو آپ روکیں تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری تو ذمہ داری ہے ہم نے دیکھیں بینر لکھ کے لگا دیا ہے کہ عورتیں نہ مزاروں کے اوپر آئیں ہم اس کے زیادہ کیا کر سکتے ہیں تو میں نے ان کو پھر ایک کاؤنٹر کوسچن کیا ایک بریلوی بن کے بریلوی ہوتے ہوئے کوسچن کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہاں پہ کوئی عورت آکے اس صاحب مزار کو برا بلا کہنا شروع کر دے اسی مزار پہ کھڑے ہو کے تو آپ اسے روکیں گے میں نے کہا نہیں آپ لکھ کے لگا دے کہ یہاں پہ صاحب مزار بزرگ کو گالییں دینا منع ہے اگر کوئی آکے دیتا ہے برا بلا کہتا ہے تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں آپ ذمہ داری سے سبک دوش ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا تو نہیں ہوگا تو میں نے کہا جو اللہ کو گالییں دے رہے آکے شرک کرنے والا اللہ کو گالی دیتا ہے سورہ مریم میں آئے کہ جو لوگ اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں وہ اللہ کو اتنی بڑی گالی دیتے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں زمین شک ہو جائے اندہو لرحمانی ولدہ کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا یعنی اللہ تعالی کی توحید کا معاملہ اتنا سنسٹیو ہے کہ ایک بندہ قبر سے جب جا کے مانگ رہا ہے توحید کی ویلیشن کر رہا ہے ایاک نعبدو و ایاک نستین کی ویلیشن کر رہا ہے آپ کے جذبات اللہ کے بارے میں نہیں بڑکتے اپنے بزرگوں کے بارے میں بڑکتے تو خیر وہ خموش ہو گئے ظاہر ہے ہارے کی مجبورییں ہوتی ہیں اس طرح سے یہ معاملات ہوتے ہیں یہ چاہے تو روک سکتے ہیں لیکن ان کی لیے توحید کی سنسٹیوٹی شاید اس لیول کی نہیں ہے اس لیے ان کو اپنے بزرگوں کے خلاف بولنے والوں پہ تو غصہ آتا ہے لیکن اگر کوئی قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات کھلا رہا ہو توحید کے منافع باتیں کر رہا ہو تو اس پہ وہ کہتے ہیں بس ہمارا کاؤں صرف سمجھانا تھا لیکن اپنے معاملات میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں 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 ہم نہیں چھوڑیں گے ہم تو صرف سمجھائی سکتے ہیں باقی میرا مسئلہ نمبر ٹونٹی سیون مزارات کے اوپر گمت خزرہ پہ قبروں کے حکامات پہ ڈیٹیل ہے الحمدللہ لاکھوں لوگوں تک یہ ویڈیوز پہنچی ہیں جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں